بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم تو آپ دیکھ رہے ہیں میں یوٹیوب چینل مریگر فیش ہے تو آج بہت کرنے جا رہے ہیں کرپٹو کرنسی کے بارے میں پاکستان میں کرپٹو کرنسی بین ہو رہی ہے بہت سارے اکاؤنٹس سیز کیے گئے ہیں صرف اس وجہ سے کہ یہ منی لانڈرنگ کر رہے ہیں بٹ اب دیکھنا یہ ہے کہ فیچر ہے کرپٹو کرنسی کا نہیں تو وہ کارزاکہ لگا ہوا ہے کرپٹو کرنسی کے بارے میں بٹ یہ ہے جو لوگ کرپٹو کرنسی سے پیسہ کمانتا ہے وہ اپنے احساس سے ڈکلیئر نہیں کرنا چاہ رہا یا اپنے بٹ کوئنڈ ڈکلیئر نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اس سے زاری بات ہے کہ وہ ڈکلیئر کرے گا پاکستان میں ٹیکسیز اپنے یار کو ٹیکس دینا پڑے گا نوٹس آئے گا تو اس وجہ سے سارے چھپکے کام کرے ہیں اور بہت سارے لوگوں کے پاس بٹ کوئنڈ ہیں تو اس وجہ سے روکا گیا ہے کہ بہت ہی مطلب کہ اس کی ویلیو کم ہے اس سے اور کم ہو جائے گا ڈالر کے ریٹس اور بڑھتے جائیں گے اور ملک کو وہ فائدہ نہیں دے گا اگر آپ مائننگ کرتے ہیں بہت سارے لوگ مائننگ کرنے سے آپ کو فائدہ ہوگا نہ کہ آپ کو کرپٹو کرنسی اگر آپ مطلب کہ منی بیچتے ہیں بھائر جتنے زیادہ آپ ڈالر کھرید دیں گے تو اس حساب سے ملک میں یہ سارا جیسے اب ترکی نے کیا کیا ترکی کی گورنمنٹ نے کیا ہے ڈالر بیچو ڈالر نے کہا ڈالر ہم نہیں کھرید دیں گے جس وجہ سے لوگوں نے سٹوک کر کے رکھا ہوا تھا جیسے ہماری طرف ڈالر ہو چکا ہے تو ہم ڈالر لے کر رہ لیتے ہوتے ہیں کیونکہ ڈالر کی پرائز بڑھتی رہتی ہے اسی طرح ترکی کی گورنمنٹ میں بھی لوگوں نے ڈالر جمع کیا ہوتے جب نوٹیفیشن آیا تو لوگوں نے دردہ در بیچنے شروع کیے اور ایک ہی گھنٹے میں اربو ڈالر گورنمنٹ کے پاس چلے گے اور جس کی وجہ سے گورنمنٹ نے آگے سے ڈالر نہیں کھرید دیں اور وہی ڈالر یوٹلائز کر کے اور جس کی وجہ سے ترکی کے جتنی بھی ہیں کرنسی وہ 50% اس کی ویلیو بڑی اور ترکی گورنمنٹ کو فائدہ ہوا تو اسی وجہ سے ہے کہ ہم جب ڈالر خریدتے رہیں گے جمع کرتے رہیں گے یا اس کو باہر پیچھتے رہیں گے پاکستانی کرنسی کو تو کرنسی ڈی ویلیو ہونا شروع ہو جائے گی تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں کرپٹو کرنسی پہ اگر کام کر رہے ہیں تو لیگل طریقے سے کام کریں کوئی اس طرح کا فروڈ وغیرہ نہ کریں اپنا بھی سوچیں ملک کا بھی سوچیں تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے